ایسی سی ورلڈ کپ 2023 کے پرومو کو ریلیز ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اور اس پرومو کے بعد ہر جگہ اس کی بات ہو رہی تھی چاہے وہ گھروں میں ہو رہی ہو چاہے وہ سڑک پہ ہو رہی ہو چاہے دفتر میں ہو رہی ہو چاہے وہ دکان کے اندر آپ ہو لیکن ہر جگہ تنقید پہ تنقید ہو رہی تھی اور تنقید کون کر رہا تھا آپ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ یہ جو ایسی سی ورلڈ کپ کا پرومو آئے نا اس کو دیکھ کے بلکل وہ وقت یاد آگیا جب پی ایسیل کا نیا نیا گانا لانچ ہوتا ہے اگر آٹھ میں پی ایسیل کا گانا لانچ ہوئے تو ہمیں وہ پسند نہیں آئے گا ہمیں ساتھ ماہ والا پسند آئے گا اور ساتھ ماہ والا جو ہے جب وہ لانچ ہوا ہوگا تو ہمیں وہ پسند نہیں آئے ہوگا ہمیں چھٹا پسند آیا ہوگا تو یہ بہنسیت قوم مسئلہ ہے ہم بلٹ ان پیدا ہوتے ہیں تین چیزوں کے ساتھ ایک آپ کرکٹ کے ایکسپورٹ آتے ہو چاہے آپ نے زندگی میں بلنا نہ پکڑا ہو کبھی دوسرا فلم پہ جو آپ کے تاثورات ہوتے ہیں کسی بھی فلم پہ وہ تو مائنڈ بلوئنگ ہوتے ہیں بھلے آپ نے زندگی میں مبوائل سے کوئی پانچ سیکنڈ کا شورٹ نہ بنایا ہو اور ایڈز تو چھوڑی تھے بھائی پچھلے تیس سالوں میں آپ نے تیس اچھے آٹس نہیں بنایا ہے جب بھی کسی بڑے ٹرانیمٹ میں فوٹبال ورلڈ کپ میں خاص کر دیکھا گیا ہے اس کے جب کوئی افیشل پرومو ہوتا ہے تو اس میں مومنٹس کیاپچر کیا جاتے ہیں اب انزمام کا جانٹی والا جو رناؤٹ ہے نائنٹین نائنٹی ورلڈ کپ کا وہ ایک تاریخ ہے وہ ایک انزمام کی بیزتی نہیں ہے یا وہاب ریاض اگر یوں کر رہا ہے تو شین واتسن وہاب ریاض اگدم سے لوگوں کو یاد آ جائے گا وہ ڈویل وہ میچ اس کیا جیسے شاہین آفریدی یوں کر کے آتا تھا اور اس کے بعد شاہین آفریدی نے آنا شروع کر دیا تو یہ بھی ایک پولیٹیف چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہم اس میں بھی کیڑا کیا بابر کو اس میں نہیں ڈالا اور اس میں یہ نہیں کیا اور ویسٹ انڈیز کہاں سے آگئی بیچ میں اور ہاں شارو خان کو کیوں لیا بھائی تو انڈیا میں شارو خان سے بڑا ہے کون جب 1996 میں اولمپکس ہو رہے تھے امریکہ میں تو دے نیڈیڈ سمون جو امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہے دنیا کے سامنے اور نون فگر بھی ہو تو انہوں نے اولمپکس کی جب آگ جلانی تھی اور وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد شیڈو سے نکلے تھے محمد علی کلے جن کی زندگی جو تھی وہ صرف لڑتا ہی گزری چاہے وہ بوکسنگ میں ہو یا بوکسنگ سے باہر ہو جب وہ پہلا اولمپک میڈل جیتے ہیں تو ان کو ہوتیل میں جان نہیں نہیں دیا کہ آپ کالے ہو انہیں وہ میڈل پانی میں پھک دیا ان سے ان کا عالمی ٹائٹل چین لیا کیوں؟ کیونکہ وہ ویٹنام لندن ہی جا رہے تھے پھر انہیں لڑائی کی اور جب وہ ایک لیجنڈ بن گئے جب وہ سب ہو گیا تو امریکہ نے ان کو پوزیٹیو اس کے لیے لیا کسی نے کیڑا تو ہی نکال لیا کہ محمد علی کو کیوں کھڑا کیا اس میں اور محمد علی سے بڑا باکسر تو جو فریزیر تھا اسے کیوں نہیں بلایا بیوکوفی کی بات نا آسٹریلیا بلکل نہیں ہے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہیں نا اس نے اس سے بڑی ٹیم تو نہیں ہے نا آپ کی ساؤتھ ایفلی کا نام کو ہے جانٹی وانٹی دکھا دیا اس کے لیے شرلنکا بہت تھوڑا ہے اور نیو زیلینڈ انگلینڈ سب کم کم دکھایا تھا بھائی تو برابر ہی دکھایا ہے سب کو چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو اور بڑا سوچو اور بڑا کرو